اسلام علیکم جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ہم نماز کے بارے میں ویڈیوز کا دوبارہ عیادہ کرتے ہیں تو ہم اس میں جلسہ تک پہنچتے ہیں جلسہ سے مراد دو سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھنا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں جلسہ کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہوا ہے کہ جلسہ آپ نے بالکل اتمنان سے اتمنان سے بیٹھنا ہے اور اس کے بعد دوسرے سجدے کے لئے جانا ہے جب دوسرے سجدے کے لئے جائیں گے تو اسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس میں دعائیں مانگنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رکوع میں آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کریں جیسے سبحانہ ربی العظیم اور سجدے میں دعائیں مانگیں سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی و بحمدہی اس طرح اور بھی دعائیں اللہ مغفر لی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں تو جزاک اللہ خیر اسی طرح ہم دوسرا سجدہ جب ہم مکمل کریں گے تو پھر ہم اٹھیں گے اسلام علیکم